بسم اللہ الرحمن الرحیم سترہ رمضان المبارک یوم وفات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت صدیق طیبہ زوجہ طیب حبیبہ حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آج اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور شائر جنہوں نے منقبت میں بہت نام کمایا ہے جناب بائک ترابی صاحب ہم ان سے ادارش کرتے ہیں کہ کوئی خوبصورت منقبت جو اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لکھی ہے وہ سنائیے شاید یہی منقبت ہمارے لئے توشہ آخرت ثابت میں جنبا رحمان الرحیم صدیقہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ منقبت شروع کرتا ہوں صدیقہ عائشہ صدیقہ بسم اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سازہ منقبت ہے کہ کوئی آنچل تصور میں کیا آ گیا آنکھ میں ایک آنسو ہمکنے لگا دل ہڑکنے لگا کیا بات کوئی آنچل تصور میں کیا آ گیا آنکھ میں ایک آنسو ہمکنے لگا دل ہڑکنے لگا سورہ نور ہونٹوں سے جاری ہوئی سورہ نور ہونٹوں سے جاری ہوئی ہر کرتاس پر خود چمکنے لگا دل دھڑکنے لگا کچھ مہینوں سے بوجل طبیعت روان ہو گئی اور پھر راہِ دشوار منزل نشان ہو گئی کچھ مہینوں سے بوجل طبیعت روان ہو گئی اور پھر راہِ دشوار منزل نشان ہو گئی کمریاں شاخ جاں پر چہکنے لگیں پھول سینے کے اندر مہکنے لگا دل دھڑکنے لگا پھول سینے کے اندر مہکنے لگا دل دھڑکنے لگا میں ادھر ماں کی مدحد سراہی میں مصروف تھا یک با یک عبر چشموں دلو جان سے چھٹنے لگے کوئی زینہ سوے سینہ کھلنے لگا کوزہ چشم یکسر چھلکنے لگا دل دھڑکنے لگا کوئی زینہ سوے سینہ کھلنے لگا کوزہ چشم یکسر چھلکنے لگا دل دھڑکنے لگا ان کی خوش رنگ و پاکیزہ چادر کی توسیق نے بعد از مرگ تاریکیوں میں نہ رہنے دیا بے شک ان کی خوش رنگ و پاکیزہ چادر کی توسیق نے بعد از مرگ تاریکیوں میں نہ رہنے دیا دفعتن سبز منظر لہد میں نکھرنے لگا دفعتن سبز منظر لہد میں نکھرنے لگا ایک پرتہ سرکنے لگا دل دھڑکنے لگا ایک پرتہ سرکنے لگا دل دھڑکنے لگا اس کا آخری شیر الحضر کیسے بے چینیوں والے دن راکھ تھے علماء جن دنوں چند زینوں میں خدشات تھے نوح محفوظ سے تازہ جھوکا چلا اور سہرہ میں سبزہ لہکنے لگا دل دھڑکنے لگا نوح محفوظ سے تازہ جھوکا چلا اور سہرہ میں سبزہ لہکنے لگا دل دھڑکنے لگا کوئی آچل تصور میں کیا آگیا آنکھ میں ایک آنسو ہمکنے لگا دل دھڑکنے لگا بہت شکریہ زیاہ میں سکتا ہے نوح فرم و لگا دلد موکا تویا خوش ، خوش ، خوش ، بھی این بہت شکریہ موسیقی